اسلام علیکم ویڈرز ویڈکم ٹو مائی پلانٹ ورڈ پرنس آج میں آپ کے ساتھ یہ ایک خوبصورت سا پیرینیل پلانٹ شیئر کر رہی ہوں پرنس یہ ہے اسپیرگس فرن کا پلانٹ یہ ایک ایورگرین پلانٹ ہے اور کفی ہارڈی بھی ہے اور بہت بھی لو منٹیننس بھی ہے بس اسے ہم چند ایک باتوں کا اگر ہم اس کا خیال لکھیں تو ہم اسے آسانی سے اپنے گھروں میں گروہ کر سکتے ہیں فرنس اسے زمین میں یا پوٹ میں دونوں جگہوں پہ لگایا جا سکتا ہے اور دونوں ہی جگہوں پہ یہ کفی اچھا گروہ کرتا ہے فرنس یہ پلانٹ بسکلی سردن افریقہ کا نیٹیو ہے اور اس کی بہت سار اقسام ہیں لیکن کومنلی ہمارے ہاں ایک تو اس کی یہولی ورائیٹی اور اس کے علاوہ فاکسٹل فرن وہ ورائیٹی بھی بہت کومنلی اویلیبل ہے فرنس یہ ہی دونوں ورائیٹیز جو ہیں وہ بہت عرصے سے ابھی نیو نہیں ہیں یہ ہمارے ہاں کافی پرانا پلانٹ ہے اور ہر نرسری پر چھوٹی بڑی نرسری پر آسانی سے مل جاتا ہے فرنس اس کے لیفز دیکھیں تو اس کے لیفز کتنے پیارے باریک باریک سے اس کے لیفز ہیں اور جو کہ چھونے پر بھی سخت نہیں ہیں ان کی شیپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے نیڈلز ہیں اور چھپنے والا ہوگا لیکن جب ہم اسے ٹچ کرتے ہیں تو یہ کافی سوفٹ ہے شاد نہیں ہے اس کی لیفز اس کی لیفز کی وجہ سے ہی اس کی خوبصورتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ بڑی ڈیفرنٹ لوگ دیتا ہے فرنس اس کی ہم کیئر کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے اس کی بات آتی ہے سن کی ریکوائرمنٹ کی فرنس اسے ہم ایسے جگہ پر گروہ کریں جہاں اسے برائٹ انڈاریک سن لائٹ ملے تو پھر اس کے لیفز بھی ایسے ہی گرین اور ہیلتھی رہیں گے تو فلٹر لائٹ ہو کہیں ہم اسے درخت کے سائے کے نیچے رکھ دیں یا پھر اسی جگہ پر رکھیں جہاں اسے صبح کی اور شام کی دھوپ میں لیں فرنس اس میں یہ جو آپ کو کچھ اس کے لیفز یلو نظر آ رہے ہیں یہ اس کی سن کی وجہ سے نہیں ہے سن کی زیادتی یا اور سن لائٹ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اس کے وہ لیفز ہیں جو کہ اپنی ایج پوری کر چکے ہیں اور اب یہ ڈیڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں ایسے جو بھی اس کی لیفز ہوں پورانی جو کہ یلو ہو جائیں سوک جائیں ان کو ساپ کرتے رہیں ساتھ ساتھ ہٹاتے رہیں تاکہ اس کی لک جو ہے وہ بہتر لگے ورنہ وہ اس میں یہ سوکے سوکے سے بہت برے لگتے ہیں اس طرح سے فرنس ان کو سب کو ہٹاتے رہیں فرنس اس کو ہم نے پلانٹ کو دریکٹ دھوپ میں خاص طور پر درمیوں میں نہیں رکھنا ورنہ اس کی جو لیفز ہیں وہ اوپر سے سارے یلو ہو جائیں گے اور پھر برن ہونا شروع ہو جائیں گے ابھی اس کا یہ جو اوپر کی طرف کو ہمیں کچھ کچھ لائٹ کلر کے نظر آ رہے ہیں جیسے یہ والا لیف ہے یہ سورج کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ یہ اپنی ایج پوری کر چکا ہے ابھی تو اس کا گوئنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے سمر سپرنگ اب اس میں نیو نیو گروہ سٹارٹ ہوگی تو بہتر ہے کہ اس کی جو بھی اور لیفز ان کو آپ کٹتے جائیں تاکہ اس میں بہتر گروہ ہونا شروع ہو دوسرا جو اس کے بعد کا خیال لکھنا ہے وہ ہے وارٹرنگ کا پانی ہم اسے اس کی ضرورت کے مطابق دیں جب سوائل ڈرائی ہونے لگے تو پھر ہم اس میں وارٹرنگ کریں گرمیوں میں اسے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ونٹر میں اسے کم پانی کی ضرورت ہے پانی اس میں اتنا نہیں ڈالنا کہ پانی اس میں ٹھہر جائے کیونکہ پانی کی ٹھہرنے سے یہ پلانٹ روٹ روٹ ہوسکتا ہے اس کی جو روٹ ہوتی ہیں وہ ٹیوبرس روٹ ہوتی ہیں جن میں یہ پلانٹ جو ہے وہ اپنے لیے پانی سٹور کر کے رکھتا ہے اسی وجہ سے یہ پلانٹ کسی حد تک ڈراؤٹ ٹولرنگ کی ہوتا ہے اس کو ہم ہر طرح کی سوائل میں گرو کر سکتے ہیں لیکن اگر ویلدین سوائل ہو تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اورگینک ریچ ہو اس کے لیے جو ہم نے پوٹ لینا ہے وہ بھی آپ کسی بھی سائز کا پوٹ لے سکتے ہیں میں نے اس کے لیے جو پوٹ لیا ہے یہ 8 سے 9 انچ کا پوٹ ہے لاسٹ یئر میں نے اس کو اس پوٹ میں پلانٹ کیا تھا اور آپ دیکھیں اب یہ پورا میرا پوٹ جو ہے وہ فل ہو چکا ہے یہ کافی تیزی سے بڑھتا ہے کافی تیزی سے پھیلتا ہے اگر اسے پوپر اس کی ضرورت کی لائٹ اور پانی ملنے پر پنس اس پلانٹ کو ہم بہت آسانی سے پوپرگیٹ کر سکتے ہیں اس پر پر وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے سے فلاورز آتے ہیں اور ابھی سمر میں اس میں فلاورنگ ہوگی اور ان فلاورز میں پھر گرین کلر کی بیریز بنتی ہیں جو کہ پھر بعد میں رڈ کلر کی ہو جاتی ہیں جب وہ تیار ہو جاتی ہیں اور ان میں ہی چھوٹے چھوٹے سے بلیک کلر کے سیڈ ہوتے ہیں تو اگر ہم کٹ نہیں کریں گے تو اس میں پھر اس طرح سے سیڈ تیار ہوں گی تو اس کے بعد اس سیڈ سے ہم اسے آرام سے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اسے ڈیویجن کے تھرو بھی گروہ کر سکتے ہیں ہم اسے مین دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں یا پھر اگر ہم اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اب یہ آپ ہی ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے ایک پوٹ سے کتنے پلانٹس تیار کرنا چاہتے ہیں اتنے حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے تو ہم اس کے انڈویجن پوٹس بنا لیں اور یہ ہما پس اتنے پلانٹس تیار ہو جائیں گے پرنس اس پلانٹ کو ایک اور چیز کا خیال لگیں کہ اسے ہم ارلی سپرنگ میں پرون کر دیں پرون کر دیں گے تو پھر اس میں جو نیو گروہ سٹارٹ ہوگی وہ کافی ہیلتھی ہوگی برائیڈ وین کلر ہوگا اس میں اور بہت اچھا لگے گا اور پرون کرنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پلانٹ ایک شیپ میں رہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی راؤنڈ سی شیپ بن جائے جیسے کہ میں اپنے اس پلانٹس کی بناتی ہیں تو اس طرح سے شیپ بنا لیں اور اگر ہم اس کو پرون نہیں کریں گے تو اس کی لمبی لمبی سی تہنیاں جو ہیں وہ پیار ہوں گی اس پلانٹ کے اگر فرٹلائزر کی ہم بات کریں تو ابھی جو اس کا گروئنگ سیزن ہے یعنی کہ سمر تو اس میں ہم اسے ایک دفعہ اچھی طرح سے گوبر کھا دے دیں کیونکہ اب اس نے نیو گروہ لینی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو منتلی ایک دفعہ لیکوڈ فرٹلائزر دے دیں تو اس کے لئے کافی ہے میرے تو اس پلانٹ پر ابھی تک کوئی پریسٹ کا اٹیک نہیں ہوا ہاں اس کی سوائل میں اس پوٹ کی سوائل میں جو ہے وہ چونٹیاں لگ گئی تھی لیکن اس سے پلانٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن ویسے اس پر سپائیڈر مائٹس کا اٹیک ہو سکتا ہے اور یہ کومنلی اس میں ہو جاتی ہیں یہ کوبیسٹ اگر ہم اس پر بھی جیسے باقی پلانٹس میں مائلڈر سپی کرتے ہیں تو وہ بھی سپی کرتے رہیں تو ہم اس ریٹیک سے بچ سکتے ہیں تو فرنس یہ سب وہ باتیں ہیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں تو اس پلانٹ کو ہم کافی آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی گارڈن کو آپ کے ٹیارس پر جہاں بھی آپ نے اس کو گروہ کیا ہے تو کافی گرین گی پروائیڈ کرے گا تو آئی ہوپ پیورز آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ